اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یقیناً لارڈ آف دا رنگ نام کی ایک فینٹسی فلم سیریز کو ضرور دیکھا ہوگا لیکن اس کے پیچھے چھپے پسے پردہ حقائق پر شاید ہی آپ نے آج سے پہلے کبھی غور کیا ہو کہ یہ فلم مکمل طور پر خفیہ پیغامات اور آنے والے وقتوں سے متعلق ذہن سازی سے بری پڑی ہے جہاں قربے قیامت سے پہلے یا آخری وقتوں سے متعلق قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کا ناصرہ مزاق بنایا گیا ہے بلکہ انہیں فلم کے گریکٹرز کی صورت میں بقاعدہ پیش کیا گیا ہے ویسے تو اس فلم کے اندر دکھائے جانے والے ہر سین کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم اس فلم کے اہم تین کرداروں پر بات کریں گے جس کے اندر دجال کا ظہور دجال کی فوج جو اس کے آنے سے پہلے تمام دنیا پر کنٹرول کی تیاری کر رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بنا کر پیش کرنا اور پھر ان کی دوبارہ زمین پر واپسی کو دکھانا امام مہدی علیہ السلام کو شہزادی کی صورت میں انسانیت کا سیویہ دکھانا یاجوج ماجوج کی فوج کا حملہ کرنا نیو ورلڈ آرڈر اور سب سے بڑھ کر کہ جس چیز پر یہ مکمل کہانی بیس کرتی ہے یعنی ایک ایسی انگوٹھی جو تمام روحانی طاقتوں اور خصوصاً جنات پر قبضہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی موجودات عطا کیے تھے مثلاً وہ جانوروں سے بات کر سکتے تھے ہوا ان کے تابع تھی اور جنات بھی ایک انگوٹھی کی وجہ سے ان کے تابع تھے اور یہ سب طاقتیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتا کی گئی تھی جف جگہ کے بارے میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے اس کا نام ہے میڈل ارث جو کہ دراصل میڈل ایس سے لیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دجال کی آمد سے قبل اس علاقے کے اندر فتنے و فساد کا آغاز ہوگا جیسے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات اور حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اہلِ عرب یا میڈل ایس کے اندر پہلے فتنے کا آغاز ہوگا جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ پہلے تو امامت لینے سے انکار کریں گے لیکن پھر لوگوں کے اسرار پر آپ اسے قبول کر لیں گے لوگ آپ کے اردگرد جمع ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے امام مہدی علیہ السلام امام میں منتظر بھی ہیں یعنی آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر قیامت کے اندر ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بڑھ دے گا جو کہ پہلے ظلم اور ناانصافی سے بڑھی تھی امام مہدی علیہ السلام اہلِ بیعت سے ہوں گے اور اس فتنے کے دور کے اندر مسلم امت کے لیے ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئیں گے اس فلم کے اندر دجال کا کردار سوران نام کے کریکٹر کو دیا گیا ہے جس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے جبکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کو ایراغون نام کے کردار کے اندر یوں دکھایا گیا ہے کہ امام مہدی کی طرح اسے اپنی افصلی طاقت اور حسب نسب کا علمی نہیں ہوتا لیکن جب اسے اپنی افصلیت کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی فوج کی سپہ سلاری اور بادشاہی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں تاکہ وہ دجال اور اس کی فوج پر جو کہ فلم کے اندر سوران کی فوج ہے اس کا مقابلہ کر سکیں دجال سے متعلق میں نے ایک پوری ویڈیو سریز تیار کر رکھی ہے کہ کیسے اسے قربے قیامت سے پہلے کا ایک بدترین فتنہ کھا گیا ہے اس کا ظہور قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اللہ کے رسول نے بار بار امت کو اس فتنے سے ڈرائیا اور اس سے پہلے کے انبیاء نے بھی کیونکہ اس کا فتنہ شدید ترین ہوگا جو کہ صرف اور صرف نظر کا دھوکہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے عارضی طور پر اپنی خدای طاقتوں کے ساتھ انسانوں کا امتحان لینے کے لئے نازل کرے گا دجال کی ایک آنکھ ہوگی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اس کے پیروکار یعنی شیطان کے بجاری اس کے آنے سے پہلے اس کا ہوم گراؤنڈ یا اس کی سلطنت کو پہلے ہی تیار کریں گے تاکہ آزاد ہونے کے بعد وہ اس دنیا پر راج کرے فلم کے اندر سوران کو بار بار ایک آنکھ کے ذریعے بات کرتے ہو دکھائے گیا ہے اس کے چہرے کو بھی واضح نہیں کیا گیا کہ ماس کے پیچھے گیا ہے وہ جنات اور روحانی طاقتوں کو کنٹرول کر سکتا ہے جیسے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ دجال کو شیطانی جنات پر پورا کنٹرول ہوگا اور وہ دجال کے حکم پر لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ کر انہیں کہیں گے کہ اے بیٹا اس کی اطاعت کرو یہ تمہارا رب ہے دکھائے جاتا ہے کہ دجال کی فوج کالے چوگوں کے اندر ملبوس ہو کر یعنی ایک کالے رنگ کا ڈریس پہن کر اس انگوٹھی کو تلاش کر رہی ہے اور فتنوں کے دور کا آغاز ہو چکا ہے لیکن دجال کے لیے اس انگوٹھی کے بغیر اس جنگ کو جیتنا تقریباً ناممکن ہے یعنی حضرت سلمان الاسلام کی انگوٹھی کے بغیر مبارکہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اس وقت کہیں پر قید ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حفرت تمیم داری جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے ایک بار تشریف لائے اور بتایا کہ سمندری سفر کے دوران ہمارا سمندری جہاز تیز لہروں کی وجہ سے کہیں پر کھو گیا اور ہم لوگ ایک ویران جزیرے کے اندر کہیں پر پھنس گئے اس جزیرے کے اندر ہماری ملاقات قید کے اندر مجود یعنی کہ رسیوں سے جکڑے ہوئے ایک شخص سے ہوئی جس نے ہمیں بتایا کہ میں دجال ہوں اور یہ بھی کہ میں بہت جلدی ازاد ہونے والا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفدیک فرمائی کہ ہاں تم نے اسے دیکھ لیا یعنی فلم کی طرح دجال کو بھی اس وقت قید کے اندر دکھایا گیا ہے اس کی فوج کے جو لوگ جو کالے چوگوں کے اندر ملبوس ہیں آج دنیا برکی خفیہ شیطانی تنظیموں کا بھی یہی لباس ہے جو شیطانی جنات سے مدد دے کر دنیا کے اندر ون ورڈ آرڈر یا ایک عالمی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دجال کی آمد کے بعد لوگوں پر حکمرانی کرنا آسان ہو کیونکہ فلم کے اندر بار بار دکھایا گیا ہے کہ اس دنیا کو ختم کر کے ایک نئی دنیا بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر صرف ایک مذہب اور ایک بادشاہ کی حکمرانی ہو یعنی کہ نیو ورڈ آرڈر صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا گیا جس نے اپنے لوگوں کو ایک آنکھ والے جھوٹے مسیح کے بارے میں آگانہ کیا ہو جس کی ایک آنکھ ہے لیکن یاد رکھو کہ تمہارے خدا کی ایک آنکھ نہیں ہے اس جھوٹے مسیح کے ماتھے کے درمیان کافر لکھا ہوگا دجال اس وقت دنیا کے اندر نکلنے کا انتظار کر رہا ہوگا جب مسلم امت ایمان میں کمزور ہوگی انہیں کنٹرول کرنا آسان ہوگا فلم کے اندر سوران کو بھی ایک چیمبر کے اندر قید میں دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے نکلنے کا وقت قریب ہے وہ صرف بہترین وقت کے تلاش میں ہیں اور یوں اچانک میڈل ایٹھ یعنی میڈل ایسٹ پر اس کی شتانی آنکھ کو پھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو آج ہم حقیقی طور پر میڈل ایسٹ کے ممالک افغانستان عراق لبنان شام اور دوسرے اسلامی ممالک کی تباہی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت قریب ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی واپسی قربے قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے ان کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے سولی پر اپنی جان دے دی مگر مسلمانوں کے مطابق انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا لیکن عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفیق ہیں کہ آپ قربے قیامت سے قبل آسمانوں سے ایک بار پھر تشریف لائیں گے اور انسانیت کو تجال کے فتنے سے بچا کر اسے قتل کریں گے اور کہیں گے کہ میں اپنا کام مکمل کرنے کے لیے بیجا گیا ہوں سوچ فلم کے اندر حضرت عیسی علیہ السلام کے کردار کو گنڈالف نام کے ایک شخص کو ایک جادوگر کے طور پر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یعنی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے موجات کو جادو کہہ کر تشبیح دی گئی ہے مزید دکھایا گیا ہے کہ گنڈالف خود کی قربانی دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھی سٹون بریج سے حفاوت سے گزر سکیں جیسے کہ عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے انسانیت کو بچانے کے لیے خود کی قربانی دی اس کے بعد گنڈالف دجال کے مقابلے کے لیے ایک بار پھر ایراغون یعنی امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے افزا کرنے کے تقریباً قریب ہی ہوتا ہے تو سوران کی آرمی گنڈالف اور ایراغون کو گھیر لیتی ہے اس وقت فلم کا ایک کردار جس کا نام ہے فروڈو اس جادو ینگوٹی کو ایک بڑے لاوہ کے اندر پھینک کر ختم کر دیتا ہے جبکہ فلم کے اندر دکھایا گیا جنگ کا ایک بہت بڑا منظر آرمیگڈن یا جنگِ حرمیدون کا مارکہ ہے جسے حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر حق و باطل کی ایک سب سے بڑی جنگ کہہ کر بار بار بیان کیا گیا ہے جب حق اور باطل کی قوتیں بالکل الگ الگ ہو جائیں گی اور گمسان کی جنگ ہوگی جس میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے ہر طرف خون ہی خون ہوگا لیکن آخر میں حورت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنی تلوار سے قدل کریں گے لیکن اس فلم کی کہانی یہاں پر آ کر تھوڑی بدل دی گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ فلم کی کہانی یہ کنگوٹھی کے گرد گھومتی ہے یعنی سوران کے خاتمے کے لیے اس کنگوٹھی کے خاتمے کے سین کو فلم میں شامل کرنا ضروری تھا تاکہ فلم اور زیادہ ڈرامیٹک لگ سکے قیامت کی ایک اور اہم اور سب سے بڑی نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا قرآن کریم کے اندر انہیں ایک ایسی مخلوق کی صورت میں بیان کیا گیا ہے جو کہ ایک بڑے پہاڑ کے پیچھے قید ہیں یہ قوم قتل و گارت اور فتنہ فساد پھلاتی تھی اسی لیے انہیں قید کر دیا گیا اور قربے قیامت سے پہلے یہ لوگ اس قید سے ازاد ہو کر پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے پھر چاہے وہ درختوں پہاڑ سمندر یا انسان یا پھر جانور اور پودے وغیرہ اس فلم کے اندر بھی اس فوج کو بڑے ہاتھیوں پر آرکس اور اور آرکائس آرمی کی صورت میں دکھایا گیا ہے جبکہ فلم کے آغاز کے اندر آرائبک میوزک کو بھی شامل کیا گیا ہے فلم کا رائٹر جے آر آر ٹالکن اسلامی تعلیمات سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ متاثر ہے جس کے ایکچول کے اندر اپنے بہت سے مسلم سکولر دوستوں کے ساتھ کافی اچھے تعلقات بھی ہیں دوست و اسلام مخالف قوتیں یہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ وہ دجال کو ایک ایسے انتہائی طاقتور کردار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں اور حقیقی بادشاہ کے طور پر انسانوں کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر انہیں محفوظ کریں اور بار بار اتنی بار انہیں دکھائیں کہ انہیں یہ بالکل ایک عام سا کردار لگنے لگے اور جب حقیقت کے اندر دجال سامنے آئے اس کا سسٹم سامنے آئے تو لوگ اسے ذہنی طور پر پہلے ہی قبول کر چکے ہوں جس کا ثبوت حالیہ نیٹ فیلک سریز پر دکھائے جانے والا دجال کا کردار ہے جو بالکل میڈل ارث یعنی میڈل اشٹ کے اندر جا کر اپنے پیروکاروں کی ایک پوری فوج کو تیار کرتا ہے اور لوگ اسے اپنا مسیح جان کر اسے فالو کرنے لگتے ہیں سو اس فلم کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے یا پھر جان بوچ کر معصوم اور کمزور ایمان والے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس فلم سریز کا پروپیک اینڈا فلم انڈسٹری میں وقت کے ساتھ ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے کیونکہ قربے قیامت کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا ان کے پاس ان کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے اور جس روز یہ بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی بھی ایسے شخص کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان میں نہ تھا اور اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم بھی منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ایک عمات نازل کر کے اور انسانیت کو قرآن اور حدیث کی صورت میں ہدایت کا سرچشمہ فرام کر کے اور اپنی کھولی نشانیوں کو ظاہر فرما کر سب کچھ انسان کے سامنے رکھ دیا لیکن اگر ہر چیز جو اس وقت انسان کو روحانی دنیا سے پردے کے اندر رکھے ہوئے آج دنیا میں انسانوں پر ظاہر ہو جائے تو پھر تو کافر بھی مان لیں گے لیکن پھر یہ ازمائش نہیں رہے گی اور دجال کے فتنے کا آغاز ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ڈیفرنٹ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ